تو یہ دو آنکڑے پڑھ کر تو میرا دل دہل گیا کہ جب بھرپور گازر پیدا ہو رہی ہے اور ویٹیمن ایک ہر چیز اس دیش میں ملتی ہے بہت سارے دیشیں دنیا میں جہاں گازر نہیں ہو سکتی بہت سارے دیشیں جہاں مونفلی نہیں ہو سکتی بہت سارے دیشیں جہاں دودھ نہیں ہے کیونکہ جانور نہیں ہے بہت سارے دیشیں جہاں مکھن نہیں ہے دہی نہیں ہے پنیر نہیں ہے کیونکہ ان کے جانوروں کی سنکھیا نہیں ہے وہاں پر ویٹیمن اے کی کمی سے ہزاروں بچے اندے ہو جائیں تو ایک بار کو سمجھ میں آتا ہے بھارت جیسے دیش میں جہاں پرچور بھنڈار ہے سفتی قیمت پر ویٹیمن اے اپ لپد ہے وہاں اگر ہزاروں بچے چالیس ہزار اندے ہو جائیں تو یہ بہت دھک ہوتا ہے دھکا لگتا ہے دل کو آپ اس میں بہت بڑی بھومی کا نبھا سکتے ہیں اس طرح کی جو سمجھیں ہمارے دیش میں ہیں ان میں بہت بڑی بھومی کا نبھا سکتے ہیں ویٹیمن سی کی کمی ہو جائے ہمارے بھارت دیش میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس دیش میں ویٹیمن سی کا بہت بڑا شروط ہے آنولہ آسانی سے اپ لپد ہے دس بارے پندر روپائی کلو میں آسانی سے اپ لپد ہے جب سیزن آتا ہے تب آپ اس کو اکٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو سالوں سال استعمال کر سکتے ہیں اپنے پتنجلی یوگ پیٹ کی طرف سے تو آنولے کے کئی اتفادن ہیں لیکن لوگ چاہے تو اس کو اپنے گھر میں ہی تیار کر کے ہمیشہ کے لئے رکھ سکتے ہیں اتنا بڑا شروط ہے ویٹیمن سی کا اب ہمارے پاس پرکرتی نے دیا بھگوان نے دیا ویٹیمن ا کے شروط ہیں ویٹیمن بی ٹویلز کی تو بھارت میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں کے لوگ جتنے طرح کی سبزیاں کھاتے ہیں جتنے طرح کے فل موسمی فل کھاتے ہیں سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم کو ویٹیمن بی ٹویلز کبھی کمی ہو جائے ایسے ہمارے دیش میں پرکرتی کے دوارہ جو بہت سارے سمرت پدار تھے ہیں سستے ہیں قیمت میں آسانی سے اکلپد ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ آمولہ بھارت میں ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے گاجر بھارت میں ہر جگہ آسانی سے مل جاتی ہے تو کیوں نہیں ہم ان کا ہمارے مریجوں میں ہمارے دیش کے سادھرن ناغریکوں میں پرچلن بڑھائیں اور اس پرچلن کو ہمارے دیش میں جتنا زیادہ آپ بڑھا دیں گے ہمارے مریجوں کی فالتو دماؤں پر نربرتہ اتنی کم ہو جائے کیلشیم کی کمی کے آپ کے پاس جتنے سارے مریج آتے ہیں اور آپ ان کو کیلشیم کے بہت سارے شروط بتاتے ہیں اور آپ بھارت میں بہت ساری سستی سستی چیزوں سے کیلشیم کو اپلبد کرا سکتے ہیں سب سے آسانی سے کیلشیم ہمارے یہاں اپلبد ہے چونے کے پتھر کے روپ میں اور چونے کا پتھر ایک پچاس پیسے کا بزار سے خریدو پانی میں ڈال کے اس کو رکھو تو اتنا چونہ بن جاتا ہے کہ سال دو سال پانچ سال دس سال ہم بہت آسانی سے اپنے کیلشیم کی پورے پریوار کی ضرورت کم کر سکتے ہیں آپ بھارت کے لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات کہیے بنمرتہ سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہیے کہ کیلشیم کی کمی پوری کرنی ہے تو سینڈوز کی گولیاں لے آتے ہیں کیلشیم سینڈوز کی سیکڑوں روپے کی گولیاں آتی ہیں بیچارہ گریب آدمی تو سوچ کے ہی پریشان ہو جاتا ہے پھر اس کا خرچہ بہت بڑھ جاتا ہے ماتاؤں کو اکثر گربا بستہ کے سمجھ میں کیلشیم کی گولیاں آپ سب بتاتے ہیں تو ان کو اتنا ہی کہہ دیجئے کہ چونہ کھاؤ اور لوگوں سے کہیے چونہ لگاؤ مت کسی کو چونہ کھاؤ چونہ لگانے کے لیے نہیں ہے کھانے کے لیے یہ چونہ لگانے کی جو عادت آگئی ہے ہم میں انگریجوں سے سیکھ سیکھ کر ہم نے چونہ لگانا سیکھ لیا سب کو پہلے کوئی اس دیش میں کسی کو چونہ نہیں لگاتا تھا انگریجوں کے آنے کے بعد ہم نے چونہ لگانا سیکھ لیا تو لوگوں سے کہیے چونہ لگاؤ مت چونہ کھاؤ یہ چونہ کھانے کے لیے ہے پس اتنا ہی ونمرتہ سے کہیے گا کہ تمباغوں کے ساتھ مت کھاؤ اس کو کھانا ہے تو دہی میں ڈال کے کھاؤ اس کو کھانا ہے تو دال میں ڈال کے کھاؤ اس کو پینا ہے تو پانی میں ڈال کے پیو معمولی سی ماترہ جیرے کے دانے کے برابر گہوں کے دانے کے برابر دہی میں نہیں تو دال میں نہیں تو سبجی میں نہیں تو پانی میں آسانی سے کھایا جا سکتا ہے اور بہت بڑا کیلشیم کا شروع ہے بھگوان نے اتنا بڑا کیلشیم کا شروط اس دیش کو دیا ہے شاید ہی کسی دیش میں ہوگا وہ چونے کا پتھر ہی ہے جس سے ہم سیمنٹ بنا رہے ہیں وہ چونے کا پتھر ہی ہے جو بیسیوں ترے کے ادیوگ میں جا رہا ہے وہ ہی چونہ ہمارے مریجوں کے کیلشیم کی پورتی میں بہت بڑی بھومی کا نبھا سکتا ہے تو یہ سادھرن سی باتیں عام آدمی کے دل دماغ میں بہت جلدی بیٹھ جاتی ہیں لیکن آپ کہیں گے تو زیادہ اچھے سے کوئی دوسرا کہے گا نا تو کتر کرے گا تم کیا ڈاکٹر ہو تم کو کیا معلوم ہے لیکن جب کوئی ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے تو بہت گہرائی سے ایک تو پرمپرہ سے آئی ہوئی ہے بات چونہ اس کے دادا جی کھاتے تھے دادا جی کے دادا جی کھاتے تھے وہ بھی کھاتے تھے دیکھا ہے اس نے پھر آپ نے اور جوڑ دیا اس میں کہ یہ کیلشیم کا سب سے بڑا بندار ہے تو بات تو پکی بیٹھ جائے گی اس کے من میں پھر وہ اپنی جیون شہلی کو اس طرح سے بنا لے گا کہ سینڈوز کی گولیاں کھا 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 کر کروڑوں روپے ایک ویدیشی کمپنی کو دینا کیونکہ آپ جانتے ہیں سینڈوز جو ہے ویدیشی کمپنی ہے اس کے کروڑوں روپے کا دھندہ صرف یہ گولیوں کا ہی ہے اور یہ دھندہ ہم بھارتواسیوں کے انجانے میں گہر جانکاری میں ہو رہا ہے اگر یہ جانکاری بڑھ جائے بھارتواسیوں کی تو بہت بڑا کام آپ سب مل کر کر پائیں گے تو میرا ایک ہی ونمر آپ سے کہنے کا پریاس ہے وہ یہ کہ آپ تھوڑا ایجوکیشن کسی بھی پیشنٹ کو تھوڑی ایجوکیشن دیجئے تھوڑی سکشہ دیجئے سامن نجان اس کو بتاتے جائیے تاکہ وہ گمبیر بیماریوں سے بچتا رہے اپنے پریوار کو بھی بچاتا رہے بہت دکھ ہوتا ہے کہ بھارت میں ساٹھ سے ستر پرتشت بیماریاں خراب پانی کے کارن ہیں گندے پانی کے کارن ہیں اب مریجوں کو اور ہمارے دیش کے سبی سادہن ناغریکوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی پانی کو ٹھیک کر کے پیو اوبال کر کے پیو چھان کر کے پیو اس کی گندگی سے آپ اتنی بیماریوں سے پریشان ہو ڈائریا تو آپ جانتے ہیں کہ خراب پانی سے ہی ہوتا ہے ہے جا تو آپ جانتے ہیں خراب پانی کا ہی دش پر نام ہے آپ تو جانتے ہیں لیور کی کئی ساری بیماریاں بہت سارے گندے پانی کے کارن خراب پانی کے کارن ہیں تو یہ سادہن سادہن سی بات ہیں ہمارے مریجوں کو دھیان میں آپ لاتے رہیں اور ان کو تھوڑا ایڈکیٹ کرتے رہیں سکشت کرتے رہیں تو بہت بڑا کام آپ سب کر سکتے ہیں ہمارے دیش کے سادہن جو ناغریک ہیں ان کے دماغ میں ایک وائرس گھوز گیا ہے اس وائرس کو آپ سبھی چکت سک نکال سکتے ہیں اچھے طریقے سے وہ وائرس ہے کہ جتنی مہنگی دوا اتنی اچھی جتنا مہنگا طاقت کا ٹونک اتنا اچھا جتنا زیادہ فیس لے ڈاکٹر اتنا اچھا یہ غلط ایک وائرس گھوز گیا ہمارے دیش کے ناغریکوں کے من کہ زیادہ فیس لے رہا ہے تو اچھا ڈاکٹر ہے خوب دوائیں لکھ رہا ہے ایک چھوٹی بیماری کے لیے پندرے سولے دوائیں لکھ رہا ہے تو بہت اچھا ڈاکٹر ہے پھر اوپر سے انجیکشن ٹھوک دے تو اور اچھا ڈاکٹر ہے یہ وائرس آپ نکال دیجئے یہ وائرس نکالنے میں آپ بہت بڑی مدد کر سکتے ہمارے دیش کا سادھارن گاؤں کا گریب آدمی کسان مزدور جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا دو اب ڈاکٹر صاحب منہ کر رہا ہے کہ انجیکشن کی نہیں نہیں لگا دو آپ جرورت نہیں ہے پھر بھی لگا دو چاہے پانی کا ہی لگا دو آپ تو اس کو مند میں سنتوش ہو جائے لیکن وائرس ایسا گھو میری حفظے ونمر پرارچنا ہے کہ مریجوں کو آپ صرف چکتصہ دے رہے ہیں اتنا ہی نہیں ہے مریجوں کو تھوڑی سکھا بھی دے دیجے ان کو ایجوکیٹ بھی کر دیجے تو بہت بڑا کام ہو جائے مجھے بھارت میں کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے مریجوں کو چکتصہ سیواؤں کی جتنی جرورت ہے اس سے کئی گناہ جادہ ہمارے دیش کے مریجوں کو سادھران ناغریکوں کو سکھا کی ضرورت ہے ہیلتھ ایجوکیشن کی ضرورت ہے ہیلتھ فیسیلٹیز تو کافی کچھ ہو گئی ہیں لیکن ہیلتھ ایجوکیشن کے نام پر اس دیش میں بڑا شونے ہیں اور اس کا ایک افرامان میں دینا چاہتا ہوں ہمارے دیش کی سرکار نے پچھلے سال ایک آنکڑا دیا جو بہت دل دہلانے والا ہے پچھلے سال بھارت دیش میں پچاس لاکھ بچوں کی موت ہوئی ڈائیریا سے بھارت سرکار کا کہنا ہے ڈائیریا سے پچاس لاکھ بچے مر گئے اور سرکار کا کہنا ہے کہ ایوریج معنی اوسطا ہر سال ڈائیریا سے پچاس لاکھ بچے مرتے ہیں کسی سال چھالیس لاکھ ہوتے ہیں کسی سال چھون لاکھ ہو جاتے ہیں کسی سال باون لاکھ کسی سال اڑتالیس لاکھ پچھلے کئی ورشوں سے یہ ایوریج نکل رہا ہے کہ پچاس لاکھ بچے ڈائیریا سے مرتے ہیں سبھی چکترک اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ ڈائیریا بہت جلدی اور آسانی سے ٹھیک ہونے لائک بیماری ہے بس اس میں ایڈوکیشن کی ضرورت ہے شاید اس میں دوا کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اور وہ ایڈوکیشن سہادھرن سا کسی بھی گریب آدمی کو آپ کہہ دو کہ بھئیہ ڈائیریا ہو گیا تمہارے بچے کو نیوو کی شکنجی بنا لو اس میں تھوڑا نمک ڈال کے بچے کو دو دو چمچ پلاتے رو پانچ پانچ ساس ست دس منٹ سے تو ڈائیریا تو ٹھیک ہوگا ہی بچہ مرے گا بھی نہیں اتنی آسان بات ہے پرم پجنی سوامی جی ایک نسخہ بتاتے ہیں جس کو آپ جرور اپیوک کریے کہ کچھے دودھ میں نیوو نچوڑ کر ترن پلا دیجے فٹنے سے پہلے ایک خورات میں ہی اتنا گہرا اثر آتا ہے کہ دواوں کی بلکل ضرورت ہی نہیں ہے تو جس دیش میں کچھے دودھ میں نیوو نچوڑ کر ڈائیریا ٹھیک ہونے کی پوری ویوستہ ہو اور گھر میں نیوو کی شکنجی بنا کر نمک ملا کر پلانے کی سب کے پاس سوویدھا ہو اس دیش میں پچاس لاکھ بچے ہر سال مر جائیں ڈائیریا سے یہ ایک ہی بات کا پرمان ہے کہ ہم کو ہیلتھ فیسلیٹی نہیں ہیلتھ ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے اس دیش کو بھارت سرکار نے پچھلے سال اسی طرح کا چالیس ہزار بچے ہر سال اندھے ہو جاتے ہیں ویٹیمن اے کی کمی سے اب چالیس ہزار بچے اگر ہر سال اندھے ہو رہے ہوں ویٹیمن اے کی کمی سے تو اس میں شاید دوا کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے جس بھارت میں گاجر پیدا ہوتی ہو جس بھارت میں بھرپور دودھ پیدا ہوتا ہو جس بھارت میں دہی ہو جس بھارت میں پنیر ہو جس بھارت میں منفلی ہو وہاں کے بچوں کو ویٹیمن ایک ہی کمی ہو جائے اور وہاں کے بچے اندھے ہو جائیں ویٹیمن ایک ہی کمی سے اور وہ بھی ایک دو نہیں چالیس ہزار اور ان آکڑوں میں دھیان یہی دیجئے گا کہ سرکار کے پاس جو ریپورٹڈ کیس ہیں وہ یہ چالیس ہزار بچوں کے اندھے ہونے کے ہیں پرتیورش کے یا پچاس لاکھ بچوں کے ڈائریہ کے مرنے کے کیسز ہیں یہ ریپورٹڈ کیسز ہیں ان ریپورٹڈ جن کی درج ہی نہیں ہے کہیں کوئی سوچنا وہ اور بھی بڑے ہو سکتے ہیں